بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اکبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس ہم ماتھمیٹکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر ٹو گروپس پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کی ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کا آغاز کریں گے اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوگا 03008810640 0 ٹھیک ہے آپ اس نمبر پر رابطہ قائم کریں تو آپ کو پروسیس پتا چل جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے میرے نوٹس حاصل کرنے ہیں اب یہ جو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون ہے اس کے اس میں آج جو آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر ایک ڈیفرنٹ قسم کے سیٹ دیئے ہوں گے جن کو میں گروپ ثابت کروں گا تو کویسشن کے ترتیب آگے پیچھے جو ہے نا یہ ہو سکتی ہے تو جن کوئسشن کو میں زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہوں ان کو جو ہے یہ میں پہلے ڈسکس کروں گا اور پھر سٹیپ بائی سٹیک باپ کی کوئسشن کو ڈسکس کروں گا میرے خیال کے مطابق یہ والا کوئسشن جو ہے جتنے بھی ایکسرسائز کے اندر کوئسشن دیئے ہوئے ہیں اور کچھ کوئسشن ایسے ہیں جس میں کوئسشن نمبر 2 جو ہے اس کے اندر آپ نے ثابت کرنا ہے identity element is unique اور inverse of an element is unique یہ میں already جب آپ کو میں نے properties آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی تو وہاں پہ میں یہ اس کا proof دے چکا ہوں ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں ہم different sets یہ ہوں گے ان کو گروپ ثابت کریں گے جی میرے پاس ایک ایسا set ہے جس کے اندر جو element ہے ان کی شکل ایسی ہے یعنی 2 کی power کے such that k is equal to k کی جگہ پہ 0 ہو سکتا ہے plus 1 minus 1 plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 and so on چلتے جاؤ چلتے جاؤ دنیا کے سارے یعنی یہ سارے یہ کیا ہے set of integer یعنی 2 کی power k کیا ہے اس کے اندر ایسے element ہیں جس میں 2 کی power کوئی نہ کوئی integer ہے یعنی اس set کے اندر 2 کی power 0 بھی موجود ہے 2 کی power 1 2 کی power minus 1 2 کی power 2 2 کی power minus 2 2 کی power 3 2 کی power minus 3 ٹھیک ہے so on بے شمار یہ اتنے element ہیں کہ جتنے integer ہیں اور integer کی تعداد کتنی ہے وہ infinity ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کتنے element ہیں infinite element ہے اس کو آج ہم ثابت کریں گے کہ انڈر دی بائن ڈی اپریشن ملٹیپلکیشن یہ گروپ ہے تو گروپ کی پہلی condition کیا ہے closure لا ہے closure لا میں ہم کیا ثابت کرتے ہیں کوئی سے دو element لیتے ہیں اور اگر multiplication ہو تو اس میں ان دونوں elements کو multiply کرتے ہیں اور multiply کرنے کے بعد جو answer آتا ہے ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اسی set کے اندر موجود ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ elements کی تعداد finite ہو تو ہم کیلے stable بنا کے تو closure لا کو ثابت کرتے ہیں وان اومیگا اومیگا سکیئر وان اومیگا اومیگا سکیئر وان ایوٹا مائنس ایوٹا ایوٹا ٹھیک ہے تو اب element کی تعداد finite ہے تو میں سارے element کو تو آپس میں multiply کر کے نہیں دکھا سکتا میں at random اس میں سے دو element اٹھاؤں گا اور ان کی multiplication میں ثابت کر دوں گا کہ اس کے اندر ہی موجود ہے let x,y belongs to g تو پھر x کی شکل کیسی ہوگی ایسی ہوگی x کی power 2r اور y کی شکل 2 کی power s کر لیتے ہیں where r اور s ان دونوں کا تلق کس سے ہے set of integer سے ٹھیک ہے اب x into y اب دو element کی multiplication لو تو وہ کس کے برابر آ جائے گی 2 کی power r 2 کی power s which is equal to 2 کی power r plus s تو یہ کس میں belong کرے گا g میں belong کرے گا اس کی وجہ کیا ہے کہ r اور s دو integer ہیں تو ان کی addition بھی کیا ہوگی integer ہوگی تو یہ بھی 2 کی power کوئی نہ integer آ گیا 2 کی power integer آ گیا تو وہ g میں belong کرے گا پہلی condition satisfied ہوگی دوسری condition ہے associative law کی تو آئیے اب ہم associative law proof کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے associative law کے لئے ہم کیا کرتے ہیں تین elements کا انتخاب کرتے ہیں ہم نے suppose کر دیا let x y z یہ تین element ہیں جو کہ set g کے اندر belong کرتے ہیں therefore x x کی شکل کیسی ہوگی 2 کی power r y کی شکل کی ہوگی 2 کی power s اور z کی شکل 2 کی power t where where r s s s s s kis me belong کرتے ہیں set of integer سے belong کرتے ہیں اب ہم نے ثابت کیا کرنا ہے now we shall show now abh show مار kis show مار x into y into z bribar x into y into z کے تو left hand side لے لیتے ہیں left hand side x into y into z یہاں پہ دیکھیں x y z ہی ہیں لیکن یہاں پہ bracket y z کے اوپر ہے یہاں پہ bracket x اور y کے اوپر ہے اب left hand side لی آپ نے ایسا کریں کہ اس کے left hand side x ہی لگا پہ آگیا 2 کی power r 2 کی power s کے اوپر bracket اور ادھر آگیا 2 کی power t اب basis ایک جیسی ہو تو power add ہو جاتی ہیں تو یہ آجے گا r plus s یہ کوئی notation نہیں یہ nail ہے پنجابی میں جس کو کرتے ہے kill ٹھیک ہے یہ وہ ہے 2 کی power t اب جب یہ دونوں آپ سے multiply ہوں گے تو r plus s t بھی ان کے اندر add ہو جائے گا اور اس کو لکھا جا سکتا ہے r plus s plus t اور اس کو لکھا جا سکتا ہے 2 کی power r into 2 کی power s plus t اب ان دونوں کو الیدہ کر دیتے ہیں 2 کی power s 2 کی power t تو یہ کس کے برابہ نکلایا x یہ y اور z تو یہ آگئی آپ کی right hand side therefore associative لا hold دوسری condition satisfied ٹھیک 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 اب ہم تیسری condition جو ہے تیسری condition کیا ہے تیسری condition ہے ہمارے پاس identity element کی identity element identity element تو under the binary operation addition identity element کیا ہوتا ہے 1 ٹھیک ہے تو یہ 2 کی power 0 یہ کس کے برابر ہوگی 1 کے برابر تو یہ identity element ہوگا 2 کی power 0 is equal to 1 belongs to g is the identity element is the identity element 2 کی power 0 ہو سکتی ہے نا کیونکہ 0 ایک integer ہے تو k 0 ہو سکتا ہے ٹھیک ہے because for all 2 کی power t belongs to g implies that 2 کی power 0 2 کی power 0 2 کی power 0 is equal to 2 کی power t کے برابر آئے گا to identity element بھی اس کے اندر exist کرتا ہے belongs to g has its inverse 2 کی power minus k belongs to g علاہ میں کیا ہے کہ x, y belongs to g تو x کی شکل 2 کی پاور s اور y کی شکل 2 کی پاور یہ r اور یہ اس کی s. r اور s کیا ہوگا r اور s یہ دونوں belong کریں گے set of integer میں. تو اس میں x into y یہ کس کے برابر آ گیا 2 کی پاور r 2 کی پاور s which is equal to 2 کی پاور r plus s جس کو لکھا جا سکتا ہے 2 کی پاور s plus r یہ آ گیا 2 کی پاور s 2 کی پاور r تو یہ آ گیا y into x x into y کس کے برابر آ گیا y into x therefore g is abelion یہ abelion بھی ہوگا. okay okay question number 3 کا جو دوسرا part ہے یہ جو بھی میں question number 8 کیا ہے اس سے ملتا جلتا ہے. وہاں پہ تھا 2 کی پاور k اور k جو ہے وہ z میں belong کرتا تھا. یہاں پہ ہے e کی پاور x اور x جو ہے وہ کو کوئی real number ہے. تو بس آپ نے کیا کرنا ہے جہاں جہاں پہ میں نے 2 لکھا تھا وہاں وہاں پہ آپ نے e لکھنا ہے اور جہاں جہاں پہ میں نے z لکھا تھا وہاں وہاں پہ r لکھنا ہے اور جہاں جہاں پہ g لکھا تھا اس کی جگہ پہ آپ نے e لکھنا ہے. replace g کو replace کر دینا ہے e کے ساتھ z کو replace کرنا ہے r کے ساتھ اور 2 کی پاور k کو replace کر دینا ہے آپ نے e کی پاور x کے ساتھ تو یہ automatically اس کا جو ہے یہ proof ہو جائے گا. یہ دیکھیں پہلا ہے closure law یہ دو element لیے جو e میں belong کرتے ہیں تو ان کی شکل کیسی ہوگی. e کی پاور r y کی پاور s where r اور s دونوں کا تعلق کس سے ہوگا set r سے. اب ان دونوں کو multiply کیا تو r plus s e کی پاور r plus s چونکہ r plus s دو real number کے addition بھی real number ہوتی ہے تو اس لیے یہ e کے اندر belong کرے گا closure law hold کر گیا associative law یہ تین element لیے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ یہ اس کے برابر ہے left hand side d اس کے اندر values put کی e r st ان دونوں کو add کر دیا پھر اس کو add کر دیا پھر ان دونوں کے اوپر bracket لگائی پھر ان کو لیدہ لیدہ کر دیا اس کی جگہ پہ y z x associative law بھی hold کر گیا e کی پاور 0 is equal one identity element ہوگا e کی پاور k کا inverse e کی پاور minus k ہوگا یہاں پہ k belongs to e آئے گا right تو یہ ہے question number three کا second part آئیے اب question number three کا third part کرتے ہیں اس میں statement یہ ہے کہ is this set z of all integer under the binary operation not defined by یہ not کو کیسے define کیا گیا ہے a not b is equal to a minus b یعنی یہ ایک ایسا function ہے یہ ایک ایسی machine ہے جو دو elements کی اوپر عمل کرتی ہے اور ان کو minus کر دیتی ہے ٹھیک ہے بس یہ دیکھیں اگر one not two ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہوگا one minus two اس machine کا کام یہ ہے کہ دونوں کو minus کر دیتی ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ آیا یہ جو set z ہے یہ under this binary operation جو ہے یہ group ہے یا نہیں تو set of integer آپ کے پاس برابر ہوتا ہے zero plus minus one plus minus two plus minus three and so on یہ سارے set of integers ہیں اس میں پہلی property ہے closure law کی closure law closure law کیا ہے کہ ہم اس میں سے کوئی سے دو element لیتے ہیں let a comma b belongs to z اب ان دونوں کے اوپر binary operation apply کیا a not b تو answer کس کے برابر آیا a minus z a minus b اب a b integer ہے b b integer ہے تو ان دونوں کو جب minus کریں گے تو answer کس کے برابر آئے گا ایک integer کے برابر آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ closure law تو hold کر گیا closure law hold اب اس کی دوسری condition کیا ہے associative law کی آئیے اب ہم associative law چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں associative law اس کے لیے ہم تین elements pose کرتے ہیں let a comma b comma c belongs to z تو ہمیں ثابت کیا کرنا ہے we have to show ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ a not b not c برابر ہوگا a not b not c کے تو پہلے ہم left hand side کا انتخاب کرتے ہیں a not b not c اب a not b کا کام کیا ہے یہ دونوں کو minus کر دیتا ہے تو b not c کیا ہوگا یہ دونوں کو minus کرے گا تو ہمارے پاس آ رہے گا b minus c اب ایک element یہ ہے اور ایک element یہ ہے اس کا کام کیا ہے دونوں کو minus کر دیتا ہے تو a minus b minus c answer آ گیا آپ کا a minus b plus c یہ ہماری left hand side نکل آئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری right hand side بھی اس کے برابر آتی ہے یا نہیں آتی right hand side a not b not c a not b کس کے برابر ہوگا a minus b کے برابر not c اس کے اوپر binary pressure apply کر دی اب اس کے اوپر apply کرنی ہے یہ دونوں کو minus کر دے گا a minus b ہی آرے یہ توh plus ہے یہ minus ہے تو left hand side is not equal to right hand side therefore z is not group under binary operation binary operation not under the binary operation not جس کو آپ نے کیسے define کیا تھا ایسے define کیا تھا اس binary operation کے تحت تو یہ group نہیں ہوگا اس سے پچھلا جب میں نے question number three کا third part کیا ہے اس میں صرف پہلی condition ہی hold کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ group hide ہے even کہ وہ semi group بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے دوسری condition کوئی satisfied نہیں کیا اب یہ پھر ہمارے پاس set of integer ہے z under the binary operation not اب not کو کیسے define کیا گیا ہے کہ جب بھی دو element آپ سے ملتے ہیں تو جواب کس کے برابر آتا ہے zero تو آپ نے بتانا ہے کہ آیا یہ group ہے یا نہیں set of integer is the same zero plus minus one plus minus two and so on پہلی condition کیا ہے closure لا کی تو پہلے closure لا چیک کرتے ہیں ہم کوئی سے دو element یہ let a,b belongs to z تو a not b کس کے برابر آ گیا zero کے برابر آ گیا zero کیا ہے یہ z کے اندر belong کرتا ہے تو پہلی condition satisfied ہو گئی therefore closure لا hold closure لا hold یعنی کوئی سے بھی دو ریل number لیں گے تو یہ مشین جب ان کے اوپر حمل کرے گی یہ دیکھے one not two answer کس کے برابر آ جائے گا zero کے برابر two not three اس مشین کا کام یہی ہے کہ ان دونوں کو جب بھی ملائے گی تو answer zero کے برابر آ جائے گا اور zero کیا ہے integer تو اس لیے جو بھی answer آئے گا وہ set z کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ closure لا hold کر گیا اب دوسری condition ہے associative لا کی تو آئیے اب ہم associative لا پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں associative لا کے لیے ہمیں three elements کی ضرورت ہوتی ہے let a b c belongs to set z we shall show zero ہم ثابت کر دیں گے کہ a not b not c برابر ہے a not b not c تو پہلے ہم لیتے ہیں left hand side a not b not c اب a not b کس کے برابر آئے گا کیونکہ اس مشین کا کام ہی یہی ہے کہ جب بھی دو element ملیں گے تو آنسر zero کے برابر آجے گا اور zero اور c آپ سے ملیں گے تو جواب zero کے برابر آجے گا اب ہم right hand side لیتے ہیں a not b not c a not اس مشین کا کام کیا ہے جب بھی دو element ملیں گے تو آنسر zero آئے گا اب a اور zero ملیں گے تو آنسر zero کے برابر آئے گا left hand side is equal to right hand side therefore associative لا hold hold associative لا hold دوسری condition satisfied ہو گئی اب تیسری condition ہے identity element کی تیسری condition identity element identity element ہم فرض کر لیتے ہیں کہ let e belongs to set z let e belong to set z be the identity be the identity اب دیکھتے ہیں یہ identity کی condition کو satisfied بھی کرتی ہے یا نہیں ہے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ a not e یا e not a کس کے برابر ہے a کے برابر ٹھیک ہے left hand side a not e a not e جب دو element ملتے ہیں تو آنسر تو zero کے برابر آ جاتا ہے ٹھیک ہے which is not equal to a a کے برابر آنا چاہیے تھا نا اسی طرح اگر e not a لیں گے تو وہ بھی کس کے برابر آ جائے گا that is also not equal to a تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ identity element اس کے اندر exist نہیں کرتا identity element does not exist identity element does not exist اب اس کے اندر صرف دو conditioners satisfied ہوئی ہیں ایک lawyer law اور دوسرا associative law تو اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ semi group ہے کیونکہ اگر صرف پہلی دو conditioners satisfied ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ semi group question number four یہ تھوڑا سا ذرا ہٹ کے ہے اس میں show that the set g is equal to یہ element دیئے گئے ہیں one one کی اوپر نا یہ bar لگا ہے one bar two bar three bar five bar seven bar eight bar یہ ایک set ہے اندر ملٹیپلکیشن موڈولو نائن اندر دی ملٹیپلکیشن موڈولو نائن is a group اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اندر دی ملٹیپلکیشن موڈولو نائن is a group موڈولو نائن کا مطلب کیا ہے موڈولو نائن سے مراج یہ ہے کہ نو یا نو سے بڑا کوئی بھی element آ جائے گا تو اس کو ہم نائن پر ڈیوائیڈ کریں گے مثل نائن ہوگا نا تو نائن کو آپ جب نائن پر ڈیوائیڈ کریں گے تو باقی کیا بچا زیرو تو نائن کی جگہ پہ ہم لکھیں گے زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد ٹین ٹین جو ہے ٹین کو اندر رکھا اور نائن پر ڈیوائیڈ کیا تو ون پر گیا ریمینڈر آیا ون تو ٹین کی جگہ پہ لکھیں گے ہم ون بار ٹھیک ہے اس کے بعد الیون کی جگہ پہ کیا آجے گا ٹو بار کیونکہ اس کو جب نائن پر ڈیوائیڈ کریں گے تو باقی ٹو بچے گا ٹویل ہوگا تو اس کی جگہ پہ آجے گا تھری بار فورٹین ہوگا تو اس کی جگہ پہ آجے گا فائیو بار ففٹین ہوگا اس کی جگہ پہ آجے گا سکس بار ٹھیک ہے اس کے بعد سکسٹین اگر ہوگا اس کو نائن پر ڈیوائیڈ کریں گے تو باقی بچا سار تو سکسٹین کی جگہ پہ آجے گا سیون بار 17 کو جب ڈیوائیڈ کریں گے تو آئے گا 8 8 بار 18 جب آئے گا 18 کو 9 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر کیا آجے گا 0 بار ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ آگے جب جائیں گے 19 اس کی جگہ پہ کیا آجے گا remainder 1 آجے گا 20 کو جب ڈیوائیڈ کریں گے 9 پر تو remainder 2 آجے گا ٹھیک ہے 21 کو ڈیوائیڈ کریں گے 9 پر تو remainder 3 آجے گا تو 1 بار سے مراج کیا ہے 1 بار سے مراج یہ ہے یہ ایک ایسی class ہے جن کا remainder 1 آتا ہے یعنی یہ والا element اور یہ والا element یہ ایک ہی class کے اندر ہوں گے جبکہ یہ والا اور یہ والا یہ ایک ہی class کے اندر ایک ہی set کے element consider کیے جائیں گے کیونکہ اس کا بھی remainder 2 آتا ہے اس کا بھی remainder 2 آتا ہے تو 1 بار سے مراج یہ ہے کہ ایسے ایلیمنٹ جن کا ریمینڈر نائن کو ڈیوائیڈ کرنے کے بعد بان آتا ہے ٹو بار سے مراد ایسے ایلیمنٹ جن کو نائن پر ڈیوائیڈ کرنے سے ریمینڈر ٹو آتا ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ آپ نمبر تھیوری کے اندر پڑیں گے یہاں پہ بس جسٹ اتنا ہی کافی ہے تو آئیے ہم کلویر لا کو چیک کرتے ہیں جب وان کو وان سے ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر وان نہیں آئے گا اس میں تو کوئی چین نہیں آئے گی وان کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تھری فائیب سے ملٹیپلائی کریں گے ایٹ سے ملٹیپلائی کریں گے اب ٹو کو وان سے ملٹیپلائی کیا تو آنسر آ گیا ٹو ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائی کیا تو آنسر کے آ گیا ٹو ٹوز آر فور یہ مجھے کچھ لگتا ہے کہ میں نے رقم میں کچھ گلتی کی ہے ہاں جی یہ گلتی ہے یہاں پہ 4 آئے گا 1-2-4-5-7-8 2 کو 2 سے multiply کیا 4 2 کو 3 سے multiply کیا تو آنسر کس کے برابر آ گیا 6 کے برابر آ گیا چلیں بھی میں نے یہاں پہ بھی 4 بار کر دیا یہاں پہ بھی 4 بار کر دیا اب 2 کو جب آپ 4 سے multiply کرتے ہیں تو آنسر آئے گا 8 بار ٹھیک ہے پھر 2 کو جب آپ 5 سے multiply کرتے ہیں تو آنسر 10 آ جائے گا اب یہ 9 سے بڑھا آ گیا اب 10 کو 9 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو remainder آیا 1 تو یہاں پہ پھر لکھیں گے 1 بار اس کے بعد 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 7 کے ساتھ تو آنسر آیا 14 14 کو جب 9 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو remainder آتا ہے 5 تو یہاں پہ لکھیں گے 5 بار پھر 2 کو ملٹیپلائی کریں گے 16 16 سے ملٹیپلائی کریں گے تو remainder کیا آتا ہے 7 تو یہاں پہ ہم لکھیں گے 7 اس کے بعد 4 1s are 4 4 2s are 8 4 4s are 16 تو 16 کی جگہ پہ کیا لکھ سکتا ہوں میں 7 بار 4 5s are 20 20 کی جگہ پہ کیا لکھ سکتا ہوں میں 2 بار 4 7s are 28 28 کی جگہ پہ کیا لکھوں گا میں 28 کو 9 پر ڈیوائیڈ کیا remainder آیا 1 تو یہاں پہ لکھوں گا میں 1 بار پھر اس کے بعد 4 8s are 32 32 کو 9 پر ڈیوائیڈ کریں گے تو 5 آ جائے گا remainder 7 5 32 ٹھیک ہو گی اس کے بعد 5 کے بار ہی آتی ہے اس کو 1 سے ملٹیپلائی کریں گے 5 بار آ جائے گا 2 سے ملٹیپلائی کریں گے 10 10 کی جگہ پہ آیا گا 1 20 20 کو 9 پر ڈیوائیڈ کیا remainder آیا 2 5 25 25 کو 9 پر ڈیوائیڈ کیا 9 دونی 18 18 17 7 آ گیا 5 کو ملٹیپلائی کیا 35 کے ساتھ تو 9 3 27 7 3 8 8 آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 8 5 40 40 40 کو ڈیوائیڈ کیا 9 پر 9 چوکہ چھتی باقی بجھا چار اب 7 کی بار ہی آگئی 7 بار 7 دونی 14 9 3 5 14 7 4 8 9 37 1 8 7 7 7 7 5 35 35 35 9 پر ڈیوائیڈ کیا تو 8 بجھ گیا اس کے بعد 7 7 49 49 9 پر تقسیم کیا 9 45 44 4 آ گیا اس کے بعد 7 کو 57 56 56 9 پر ڈیوائیڈ کیا تو 54 آ گیا 2 اسی طرح 8 بار آ گیا یہاں پہ 8 8 16 16 7 آ جائے گا اس کے بعد 32 32 کی جگہ پہ کیا آ گیا 9 37 35 32 اس کے بعد 8 45 40 40 کی جگہ پہ کیا آئے گا 4 پھر 8 9 6 8 8 4 9 7 3 9 5 5 5 تو یہ دیکھیں جتنے بھی یہ element آئے ہیں یہ سارے کے سارے element set کے اندر belong کرتے ہیں تو this law hold clear from the table this law hold clear from table table سے یہ clear ہے کہ یہ hold کرتا ہے اب ہم چیک کریں گے associative law اس کے لیے ہمیں کوئی سے تین element لینے پڑیں گے کوئی سے تین element اس کے لے لیں ٹھیک ہے اگر وہ condition کو satisfied کر گے تو باقی بھی condition کو satisfied کر جائیں گے یہ دیکھیں ذرا number 2 associative law associative law law associative law کیا ہے کہ کوئی سے تین element لیں گے ہم let 2 لے لیتے ہیں 2 4 5 belongs to g اب ہم نے ثابت کیا کرنا ہے 2 into 4 into 5 will be equal to 2 into 4 into 5 left hand side d آپ نے left hand side 2 into 4 into 5 4 into 5 کا مطلب 20 20 کو جب آپ 9 پہ divide کرتے ہیں تو remainder کیا آتا ہے 2 تو 2 2 2 are 4 یہ آگی ہماری left hand side اب right hand side 2 dot 2 2 bar dot 4 bar dot 5 bar تو یہ آگیا 8 bar dot 5 bar تو یہ آگیا 40 تو 40 کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں 9 پر تو 9 6 36 باقی بچہ 4 تو یہ answer آگیا 4 bar so you can see that left hand side right hand side کے برابر آگئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ associative law hold کر گیا left hand side is equal to right hand side therefore associative law hold اب تیسری condition کیا ہے تیسری condition ہے identity element to under the binary operation multiplication identity element کیا ہوتا ہے 1 اور و اس set کے اندر موجود ہے identity element identity element تو one bar belongs to g one bar belongs to g is the identity element identity element because one کو جب کسی بھی element کے ساتھ ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب وہی element آ جاتا ہے تو اس لیے identity element exist کرے گا اس کے اندر اس کے بعد پانچ ویں اور آخری properties کی ہے چوتھی سوری چوتھی property one two three inverse element ہر element کا inverse اس کے اندر ہونا چاہئے inverse element اس میں دیکھیں جی one کو کس سے multiply کیا جائے کہ answer one ہی آئے one کے ساتھ تو therefore one is the inverse of one اس کے بعد اب two کو ہم نے دیکھنا ہے کس سے multiply کیا جائے اب two کو جب ہم five کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو two five are ten answer one کے برابر آ جاتا ہے two bar five bar is equal to one bar تو one bar two bar five bar five bar two bar inverse of each other کر دیں our inverse of each other دونوں ایک دوسرے کے inverse ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جی seven اور four کو جب multiply کرتے ہیں تو twenty eight آئے گا تو twenty eight کو nine پر divide کریں گے تو remainder one کے برابر آجے گا تو four answer one کے برابر seven bar into four اس کو five bar into two بھ ڈ two ڈ 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 اوکے اوکے تو یہ گروپ کے ساری کنڈیشنیں سیٹسوائیڈ کر گیا تو دیر فور جی از اگروپ انڈر ملٹیپلکیشن مادولو نائن اس کے علاوہ ایکسسائز کے اندر اور بھی کئی قویسٹن ہیں جن کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ دیز آر گروپ وہ آپ خود ٹرائی کیجئے گا کیونکہ یہ جو قویسٹن ہوتا ہے کہ پروف دس از اگروپ یہ انٹر لیول کا سوال ہے ڈگری لیول میں گروپ ثابت کرنے والے قویسٹن زیادہ کم ہی آتے ہیں تو باقی جو پارٹ رہ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ آپ خود ٹرائی کریں گے اس کے ساتھ ہی اپنے لیکچر کو میں آج یہاں پر وائنڈ اپ کرتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ